بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اے سی موٹر اے سی موٹر کا ٹوپک ہمارا ایسا ٹوپک ہے جسے سمجھنے میں بہت سارے سٹوڈنٹس کو پرابلم آ رہی ہوتی ہیں تو بچو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ٹوپک بہت آسان اور سمپل طریقے سے سکھاؤں گا پوری پوری اس کی ڈیٹیل سمجھاؤں گا تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیجن باقی نہ رہے اور آپ کو ایک مکمل کنسرٹ ملے سب سے پہلے ہم بات کریں گے موٹر کی کہ موٹر کیا ہوتی ہے بچو سمپلی موٹر ہمارے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو الیکٹریکل انرجی کو میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب دو ترقی موٹر ہیں اے سی موٹر اور ڈی سی موٹر ڈی سی موٹر کیا ہوتی ہے ڈی سی موٹر ہمارے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ڈائریکٹ کرنٹ کی صورت میں موجود الیکٹریکل انرجی کو میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اے سی موٹر کیا ہے اے سی موٹر ہمارے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہے جو آلٹرنیٹنگ کرنٹ کی صورت میں موجود الیکٹریکل انرجی کو کنورٹ کرتی ہے میکینیکل انرجی میں ٹھیک ہے اور اے سی موٹر کی ہمارے پاس بیسٹ ایکزیمپل جو ہے وہ ہمارے گھر میں جو فین لگا ہوئے ٹھیک ہے اس کے اندر جو موٹر ہوتی ہے وہ اے سی موٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم الیکٹیکل انرجی دے رہے ہیں ایزا انپوٹ اور وہ کون سی انرجی ہے جو ہمارے گھر میں کرنٹ آرہا ہے نا آلٹرنیٹن کرنٹ وہ ہی ہم اس کو ایزا انپوٹ دے رہے ہیں اور بدلے میں وہ کیا تیاری ہے وہ ہمارے فین کے جو ونگز ان کو گمہا رہی ہے یعنی اس الیکٹیکل انرجی کو وہ میکینیکل انرجی میں کنورٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس گھروں میں لگا ہوئے جو فین ہے اس کے اندر موجود موٹر ہماری کون سی موٹر ہے اے سی موٹر ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو اس ٹوپک کو پیپر میں آپ نے لکھنا کیسے اس کا پیٹرن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے یہ سارا آپ نے سیکنس رکھنے سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے اے سی موٹر کی اور اس کو ڈیفائن کرنا ہے اور لکھیں گے آپ اے ڈیوائس وچ کنورٹ الیکٹریکل انرجی ساتھ میں بریکٹ میں لکھیں گے ان دی فارم آف آلٹرنیٹنگ کرنٹ ٹھیک ہے انٹو میکینیکل انرجی اس کارلڈ اے سی موٹر سیمپل موٹر کی بات کریں گے تو بتائیں گے کہ وہی ایسی ڈیوائس جو کنورٹ کرتی ہے الیکٹریکل انرجی کو کس میں میکینیکل انرجی میں ٹھیک ہے اور اگر ہم اے سی موٹر کی بات کریں گے تو ساتھ میں مینسین کرنا پڑے گا ان دا فارم آف آلٹرنیٹنگ کرنٹ جو ہماری الیکٹریکل انرجی ہے وہ کس صورت میں ہوگی وہ اے سی کرنٹ کی صورت میں ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر آپ سیکنڈ ہیڈنگ لگائیں گے جی اس کی کنسٹرکشن کی تو بچھو اے سی موٹر کے دو مین پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک کو ہم بولتے ہیں سٹیٹر ایک کو ہم بولتے ہیں روٹر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی structure آ جاتی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بوڈی ہے اس بوڈی کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ سٹیٹر اور سٹیٹر کے اندر فیٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس روٹیٹر ٹھیک ہے اب یہ جو سٹیٹر ہے یہ اس کا ایسا پارٹ جو کہ ایٹ ریسٹ رہتا ہے یعنی مووو نہیں کرتا اور یہ جو روٹر ہے یہ اس کے انسائیڈ مووو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر ایدھر ایک فین ہوتا ہے اس کے اوپر یہاں پر ایک کور ہوتا ہے یہ یہ فین آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے بچو اچھا لی اب ہم ان کو نا ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سٹیٹر کیا ہوتا ہے بچو یہ جو لفظ سٹیٹر ہے نا یہ نکلا ہے سٹیشنری سے سٹیشنری کا مطلب ہوتا ہے ایٹ ریسٹ ٹھیک ہے تو ایسی موٹر کا یہ ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے جو ریسٹ پر ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریسٹ پر ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں سٹیٹر اچھا اب اس پارٹ میں کیا ہوتا ہے اس پارٹ کے اندر ہمارے پاس ایک گروپ آف الیکٹرو میکنٹس ہوتا ہے الیکٹرو میکنٹس کیا میں آپ کو سنجھاتا ہوں دیکھو بچو آپ نے ایک وائر لیئے نا وائر اس کو ایسا اپنے اس سے کوائل بنا لو جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کوائل اگر اس کوائل میں سے آپ کرنٹ پاس کراتے ہیں تو کرنٹ سے میگنیٹی فیل بنتی ہے اور اس کی میگنیٹی فیل بلکل ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ایک بار میگنٹ کی ہوتی ہے تو اس لئے اس کو ہم بولتے ہیں پھر الیکٹو میگنٹ تو اصل میں یہ کیا ہے اصل میں تو یہ کہ یہ کوائل ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ وائر کو ایسے وانڈ کر کے ایسے کوئل بنا لیتے ہو جیسے موٹر کی وانڈنگ ہوتی ہے نا اس کے اندر کوپر وائر کو ایسے وانڈ کر کے اس کے اندر اس کے سیٹ رکھے رہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے پاس کوئل ہے اور اس کوئل کو ہم بولیں گے الیکٹرو میکنٹ سمپل نہیں ٹھیک ہے تو بچوں یہ جو ہمارے پاس پارٹس کا سٹیٹر سٹیٹر کے اندر جو ہے وہ ایک گروپ آف الیکٹرو میکنٹس ہوتا ہے یعنی اس طرح کی کوئلز کا ایک گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کس طرح ریج ہوتی ہیں اس کے اندر اس کی جو باڈی ہے نا یہ دیکھیں یہاں پر اس کے اندر ایسے 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 تمام مطرح میں ایسے پڑی ہوتی ہیں مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایدھر ایک سیٹ ہوگا ایک ایدھر سیٹ ہوگا ایک ایدھر سیٹ ہوگا ایسے یعنی اس کی تمام جو پارٹس ہیں اس کی وال کی انسیٹ ان کے اندر جو نے یہ کوئل لگی ہوتی ہیں اس طرح کی اس کو ہم ورنڈی کہنے ہیں موٹر کی ورنڈی ٹھیک ہے اچھا اس کو یہاں پر نام دیا جا رہا ہے الیکٹرو میکنٹس کا ٹھیک ہے تو سٹیٹر کیا ہے اس کے بارے میں آپ لکھیں گے it is stationary part of motor موٹر کا وہ ایسا جو ریسٹ پر ہوتا ہے move نہیں کراتا ٹھیک ہے it consists of group of الیکٹرو میکنٹس یہ الیکٹرو میکنٹس کے ایک گروپ پر بنا ہوتا ہے facing toward the center اور ان تمام کا جو face ہے نا وہ center کی طرف ہوتا مطلب ایک اوپر کی کوئل ہے ایسے نیچے کی کوئل ہے ایسے اس کا face بھی toward the center اس کا face بھی toward the center یہاں پر پڑھیں ہیں اس کا face بھی toward the center اس کا بھی toward the center یہاں پر جتنے بھی coils پڑھیں ہیں اس کے اندر ایسے سب کا جو face ہوتا وہ toward the center ہوتا ٹھیک ہے تو وہی بات ہم نے یہاں لیکھی ہے in such a way that they form اور اس طرح سے یہ ساری کوئل جو ہے اس طرح کا ایک خالو اندر سے خالی cylindrical shape دیتی ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اندر کی shape ہے سارے یہاں پہ اس طرح پہ لگی ہوتی ہیں کوئل اور یہ ان سب کا face toward the center ہوتا ہے اور یہ ایک خالو cylinder بنا دیتی ہے یہ اندر سے خالی cylinder اچھا اب اس کا کام کیا ہوتا ہے بچوں اس stator کا کام ہوتا ہے rotating magnetic field produce کرنا ٹھیک ہے آپ بچوں کو یہ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ rotating magnetic field کس طرح سے produce کر دیتا ہے یہی concept میں آنے آپ کو یہاں پہ detail سے سمجھانے ہیں ٹھیک ہے ابھی بس اب اس کو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تو ہم نے سیکھ لیا کہ جی stator کیا ہے یہ motor کا وہ حصہ ہے جو rest پر ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر group of electromagnets ہوتا ہے یعنی اس طرح کی coils کے group ہوتا ہے اسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں جی motor کی winding آئی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہ بتانا ہے اس کے اندر کی اس کا function کیا rotating magnetic field produced ہوتا ہے جب اس کے ساتھ آپ alternating current کو جھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب اس کے بعد next part آتا ہے ہمارا rotor بچو rotor لفظ نکلا ہے rotate سے اس کے نام سے ظاہر ہو گیا کہ یہ ac motor کا وہ part ہے جو کہ move کرے گا جو کہ گھومے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس stator کے inside پایا جاتا ہے rotor یہ آپ دیکھیں یہ سارے خسارے اس کے inside fix ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگے stator جو rest پر ہوتا ہے اور یہ اس کے inside آگے ہمارے پاس rotor جو کہ اس کے inside move کرتا ہے اب یہ rotor کیا ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتا دے تو بچو یہ کوئی permanent magnet بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر ہمارے پاس یہ کوئی coil بھی ہو سکتی ہے جو کہ laminated iron کی اوپر جو ہے وہ wound کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یا تو یہ magnet ہو سکتا ہے یا پھر ہمارے پاس یہ کوئی coil ہو سکتی ہے تو اس کو اب یوں لکھیں گے پیپر میں it is a rotating part of the motor یہ motor کا rotating part ہے پہلے والا کونسا تھا یہ stationery part تھا جو rest پر تھا یہ stationery نہیں یہ rotating part ہے ٹھیک ہے rotor is located inside the strator میں آپ کو بتا دیا آپ کو یہ strator کے inside پڑا ہوتا ہے rotor ٹھیک ہے and mounted on motor shaft اور اس کو mount کیا رہا تھا motor shaft motor shaft پتا کیا ہوتی یہ دیکھو یہ موٹی کی rot نظر آ رہی ہے iron کی بنی ہوئی ٹھیک ہے اس کے اوپر اس کو اس کو جب ہم shaft کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے لکھا بھی ہے یہ shaft ٹھیک ہو گیا اچھا دی mounted on shaft it is either a permanent magnet یا تو یہ permanent magnet ہوتا ہے اس rotor کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے یا پھر کیا ہوتا ہمارے پاس یہ coil ہوتی ہے ٹھیک ہے or it consists of coil on laminated iron ٹھیک ہے تو یا پھر ہمارے پاس یہ laminated iron کے اوپر کوئل پڑی ہوتی ہے اصل میں کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس iron ہوتا ہے اس کو چھوٹی چھوٹی سینہ پلیٹس میں کٹ کیا رہتا ہے اس کے ادھر insulation رکھے تو laminated iron کی بنائی جاتی ہے ایک armature اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ وانڈ کیا رہتا ہے ٹھیک ہے بچوں اچھا اب اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے یہ بتانے کہ اس motor کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ slip rings کوئی split rings ایسا کچھ نہیں ہوتا نہ ہی اس کے اندر کوئی carbon رشید ہوتے ہیں ایسی کسی چیز کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب diagram میں آپ کو پہلے بھی اس کی بتا چکا ہوں پھر سے بتا دے تم یہ اس کی دو main part ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک آپ کے بس strator ایک ہوتا ہمارے پاس یہ rotor ٹھیک ہے rotor جس کے اوپر mounted ہوتا ہے اس rod کو ہم shaft کہتے ہیں ٹھیک ہے rotor کے ساتھ ادھر fan لگے ہوتے ہیں یہ fan یہ fan کیوں مطلب کہ جب motor کام کرتی ہیں تو یہاں پہ heat produce ہوتی ہے تو وہ heat بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے motor کو ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف fan لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ fan کرتے ہیں motor کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھتے ہیں صحیح ہے اچھا اس کے علاوہ اس کی اگر body پہ دیکھیں تو باہر کی طرف ایسے جو ہے وہ lines بنی ہوتی ہیں iron کی ٹھیک ہے اس کا purpose کیا ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ induction اس کا working principle ہے کہ یعنی کسی بھی coil میں سے گزرنے والا اگر magnetic flux chain ہوگا تو وہاں پر EMF induce ہو رہے گا اور وہ current induce کلا دیتا ہے یہ ہوتا ہمارا جو ہے وہ elektromigrating induction کا concert اچھا اب یہ کام کیسے کرتی ہے اب ذرا اصل بات کے اوپر آ جائیے ٹھیک ہے دو تین طرح سے میں نے اس کو دکھایا ایک تو یہ اس کی structure ہے یہ اس کی ایک diagram ہے اس کو بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بنانا مشکل لگتی ہے آپ یہ diagram بنا سکتے ہیں آپ یہ ویلے diagram بھی بنا سکتے ہیں یہ دونوں آپ پیپر میں ڈراک کر سکتے ہیں یہ اگر بن سکتے ہیں آپ سے well and good اگر نہیں بنتی اس کو آپ چھوڑ بھی دیں کوئی مسٹا نہیں ٹھیک ہے اچھا working کیسے کام کرتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا بچو یہ جو ہے جب اس کو کرنٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ rotating magnetic field produce کرتا ہے کیسے produce کرتا ہے ابھی بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے ابھی ایتنا یاد رکھیں کہ جب اس کو اسی کرنٹ دیا جاتا ہے تو یہ rotating magnetic field pass کرتا ہے اب rotating magnetic field جو ہے وہ اس میں سے گزرتی ہے یہ جو ہمارے پاس router ہے ٹھیک ہے router کی coil میں سے جب magnetic field گزرتی ہے تو وہاں پر changing flux flux آتا ہے اور changing flux ہے اس کے اندر EMF induce ہو جاتا ہے اور جو EMF کیا کرتا ہے کرنٹ flow کراتا ہے ٹھیک ہے پھر سنیے کیا ہوتا ہے اس اس سٹیٹر کو جب AC کرنٹ دیا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ rotating magnetic field produce کرتا ہے اب اس کے اندر یہ پڑا ہوتا router تو اس کی rotating magnetic field جب اس میں flux آئے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا EMF induce ہو جائے گا اور induce ہونے والا EMF کیا کرائے گا کرنٹ flow کرائے گا کرنٹ سے کیا ہوتی ہے magnetic field بنتی ہے تو ایک magnetic field اس کی تھی سٹیٹر کی rotating magnetic field اور ایک اس کی magnetic field بن جائے گی جو کہ اس کے اندر changing flux سے EMF ہوا جب آپ اس کے قریب لے کر آتی تو وہ push کر رہا ہوتا پیچھے کی طرف جب یہ اس کے ساتھ contact میں نہیں آتا ہوا کیا اس کی magnetic field سے interact کرتی ہے جس کے نتیجے میں force بنتی ہے تو اس کے ساتھ بینہ contact میں آئے ہی یہ پیچھے پیچھے دے گیلتا جاتا جب بھی ایک magnetic field دوسری magnetic field سے interact کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں force اپلائی ہوتی ہے تو یہاں پر ایسا ہی ہوا اب ایک magnetic field اور ایک اس کی magnetic field جو اس میں کرنٹ induce ہونے کی وجہ سی آئی یہ دونوں آپ میں interact کرتی ہیں اور interaction کے when ac power is applied to the stator جب آپ ac power stator کو apply کر دیتے ہے it produces a rotating magnetic field یہ rotating magnetic field produce کر دیتا ہے according to friday law of electromagnetic induction this field produce current in the rotor of the motor اب اس کی rotating field ہے وہ کیا کرے گی اس کے اندر ایک induce current کرنٹ کر دے کیسے کر دے گی میں نے ابھی کو یہ چیز سمجھائی ٹھیک ہے induce current in the rotor coil produce another magnetic field in the rotor that react against the stator field تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کی rotating magnetic field اس کے اندر current induce کراتی ہے اس کے current سے magnetic field بنتی ہے اس کے magnetic field اس کے magnetic fields interact کرتی ہے اور دونوں interact کر کے torque produce کرتی ہے اور rotor rotates یہاں تک آپ نے سمجھ لیا اس کو اب ہم اس کی بار کیوں میں جاتے ہیں ہمارے پاس جو AC motor ہوتی ہے سنگل phase یعنی one phase بھی ہوتی ہے two phase بھی ہوتی ہے three phase بھی ہوتی ٹھیک تو ہم یہاں پر discuss کرنے جا رہے جی two phase motor کو جو کہ ہمارے book میں example دی گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو سمجھنا بھی آسان ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہم نے ایک example لے لیے دیکھئے یہ آگیا ہمارے پاس stator stator کے اندر آپ two pair of coil لگانے کیونکہ ہمارے پاس two phase ac ہے ٹھیک اچھا ایک pair یہ آگیا اور دوسرا pair آپ کے آگیا اب ایک pair کے ساتھ آپ اپنے ایک phase ac اٹیج کر دینا ہے اس کو phase 1 میں نے بولا ٹھیک اچھا اب دوسرا set ہے red اس کے ساتھ اپنے ایک اور phase connect کرنا اور اتنا خیال لکھنا آپ نے کہ اس کے phase میں 90 degree کا difference ہونا چاہیے یعنی ان دونوں کے درمیان میں phase difference ہوں 90 degree کا ہونا چاہیے ٹھیک کیا مطلب اس بات دیکھیں اب جو یہ ہمارے پاس ہے ایک 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 cycle complete ہوتا ہے یہ 0 سے start ہو رہے ہے اس 90 دیفرنس ہو یعنی اگر 0 پر تو maximum پر ہو 90 degree کا phase ہو گا آپ پتہ ہے یہ چیز 0 point تو ہمارے پاس فیز ڈیفرنس ہو کتنا ہوتا 90 degree کا ہے ٹھیک تو دوسرا اپنی maximum value کے ایک 0 کی value پر دوسرا maximum value کے اپنے اس طرح سے آپ نے اس کے اپر اپنے 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 سے روٹیٹنگ مگنیٹی فیل بنتی کیسے ہے جو روٹیٹر کا پار ہے پہلے تو آپ یہ سیکھیں کہ اس روٹیٹنگ مگنیٹی فیل کیسے بنتی ہے دیکھیں دیان سے اب یہاں پر دونوں کو شو کی ایک ہمارے پاس جو ہے وہ phase 1 کو blue سے شو کی ہے اور جو red والا phase 2 ہے تو دونوں میں phase دیفرنس لازمی سے آپ نیٹی ڈیگری ڈیفرنس رکھنے اور پھر آپ سے آپ کو روٹیٹنگ ملے گی کیسے ملے گی اس initial point کے اوپر جو ہمارا blue والا اس کوئی current نہیں initial 0 ہے لیکن red والا اپنے maximum کے اوپر ہے تو سمجھئے کہ blue والی کوئی کوئی کسی قسم کا current پاس نہیں کرے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے کہ یہاں پر اس ٹریکشن میں کوئی north یا south direction موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب اوپر والا جو ہے ہمارے پاس red والا red والا جو ہے وہ اپنی maximum value کوئی اوپر ہے تو طرف اچھا اب آپ کو یہ پتا ہے کہ ac current وہ ایک جیسے نہیں آتے اپنی values کو لگتا change کرتے رہتے ہیں تو اب یہ value value جو value بڑھنا شروع ہوگئی جب آپ اس instant پہ آتے یعنی t2 time آتے ٹھیک t2 time دیکھتے دونوں کی value بلکل same ہو جاتی دونوں current ایک ہی value بڑھنا جاتے اب اس وقت یعنی t2 time کے اوپر اس red value میں current flow کر رہا ہے اور blue value میں بھی current flow کر رہا ہوگا تو یہاں پر بھی magnetic field ہوگی north south pole بنیں گے اچھا اس کو دیکھیں تو اس وقت دیکھیں اوپر north نیچے south اور جو ہمارے پاس blue والا اس کا بھی north اور south بن گیا اب ان دونوں کی field سے ایک resultant field create ہوگی اور وہ field یہاں بجائے اس direction میں ہوگی گئی دیکھو پہلے field یوں تھی تھوڑا سا turn کر کر گئی field ادھر سے ایسے ادھر rotate کر گئی اس طرح سے اب magnetic field جو ہے اس direction میں net magnetic field یہاں پر دیکھئے یہاں پر بھی current رکھتا نہیں current تو اپنی value لگتا change کرتا رہا ہے تو یہ value پڑھاتا پڑھاتا اپنی maximum value پر آگئے blue والا اور red والا 0 پر آگیا اب ریڈ والا 0 ہو گیا اور blue والا اپنی maximum پر تو جو red والی coil ہے یہاں پر کوئی نار ساؤ پول نہیں بنے گا اور جو blue والے یہاں پر نار ساؤ بنیں گے تو یہ دیکھئے ریڈ والے میں نے ختم دی جو vertical تھے کوئی نار ساؤ پول نہیں ہے کیونکہ ریڈ چینٹ کرتا رہتا اب blue والا current جو اپنی value کو کم کرتا جا رہا یہاں پر آگیا اور یہ والا یہ بھی current reverse direction میں لے آگیا یہاں سے نیچے آگے اس نے اپنی direction ریورس کر لیا تو جب قوائل میں current کی direction ریورس ہوگی تو اس سے بننے والی magnetic field بھی ریورس ہوگی اور magnetic poles بھی opposite ہوگی پہلے north اوپر تھا south نیچے تھا لیکن اب یہاں سے آگے بڑھا current value negative ہوگی north نیچے اور south اوپر تو اب کیا ہوگا پھر ان دونوں کی field ہوگی اس وقت blue والا بھی current موجود ہے اور red موجود دونوں سے magnetic field یوں ہوگی تو field کیا ہو رہی ہے روٹیٹ ہوتی جا رہی ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر دیکھئے پھر اس point پہ جب آتے تو blue والا 0 ہوگیا اور red والا جو اپنی negative peak کے اوپر آگیا تو blue 0 تو یہاں سے دیکھ سکتے ہے ایسے upward ہوگی ہے پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھئے اس position کے اوپر دونوں کی value موجود ہے دونوں negative میں ہیں تو یہ already negative میں ہے نیچے north اوپر south بنے گا blue پہلے north south now south south now north south south مل resultant field بنائیں اور resultant field یہاں سے اس direction میں ہوگی ٹھیک ہے تو our field turn کر گی اس کے پہلے پھر red value 0 ہوگی blue اپنی maximum کے اوپر ہے تو vertical دیکھ سکتے ہیں کوئی field نہیں ہے اور horizontal آپ ادھر north ادھر south تو یوں تھا وہ turn کر اس position میں آگیا پھر اس کے پھر آگے اس طرح سے آپ چیکھتے جائیں گے تو یہاں پر field پہلے یوں تھی پھر یوں ہوئی پھر یوں ہوئی پھر یوں ہوئی پھر یوں ایسے تو field کیا ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایسے 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 اور واپس اس طرح سے field کو rotate کرتا ہے امید آپ کو یہ concept سمجھ میں آگیا ہوگا اچھ جہاں پہ یہ rotation ہو رہی ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا اس کو دیکھ بن جاتا ہے تو اس کی جو net magnetic field ہوتی اس میں بھی ایک north اور south pole بنتا ہے اچھا جیسے north south pole بنا وہ اپنے آپ کو اس external magnetic field کے ساتھ align کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جب آپ کے پاس field اس طرح سی نارت کی اٹریکشن کرے گا south کی طرف اٹریکشن کرے گا تو یہاں سے اس کی طرف ایسے turn کر جائے اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوتا جب field اور rotate کر گئی اس ساتھ ساتھ نیچے تھا ٹھیک تو جیتے جیسے south ایسے جاتا جا رہا ہے یہ جو اس کا magnet نارت پھول اس کے طرف اٹریکٹ ہوتا جا رہا ساتھ آگے جاتا نارت اٹریکٹ ہو جاتا ساتھ آگے جاتا نارت اٹریکٹ ہو جاتا ساتھ ادھر اٹر اٹریکٹ جاتا 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 بلکل کوئی ٹر نہیں پھر تھوڑا ٹرن کیا پھر آؤ ٹرن کیا کرتے کرتے مکمل ایک سیگل کمپلیٹ کر لیتا تو جب آپ کے پاس جی روٹیٹ کرتی ہے تو اس کو trace کرتا ہو اس کا نارت پول پیچھے پیچھے چال رہا ہوتا ہے کیونکہ نارت ساتھ کو اٹریکٹ اب میں یہاں پر ایک ڈائیگرام سے آپ کو بتات ہوں یہ دیکھو یہ پر ہمارے پاس نیٹ مگنیٹک فیلی اس طرح سے آئی ہے اس کی وجہ سے اس کی سٹیٹر کی وجہ سے اس کا نارت پول ادھر اور ساؤ پول ادھر ہے تو یہ جو ہمارے پاس سینٹر میں ہے یہ کو آئی جس کو کہ سکتے مگنیٹ بھی کہ سکتے دونوں possibilities ہمارے پاس موجود ہیں اس نارت رکھتا نہیں یہ دیکھیں نارت ایسے 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 چینج ہوتی جا رہی ہے تو یہ ایسی طرح سے یہ ادھر کو روٹیٹ کرتا جاتا اور یہ ساؤت پول اس کو ٹریس کرتا جاتا ہے یہ جو ساؤت ہے ادھر کو آگے چلتا جاتا ہے اس کا نارت اس کو ٹریس کرتا رہتا ٹھیک تو یہ جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس سٹیٹر ہے اس سے بننے والی جو روٹیٹ کرتی رہتی ہے تو رہتا رہتا اس کی پیچھ پیچھ چلتا رہتا ہمارے پاس یہ جو اس کا روٹر اس طرح سے ہمارے پاس موٹر جو روٹیٹ میں رہتی ہے وہ موو کرتی رہتی رہتی ہے اس موٹر میں کسی قسم کی سپلی رنگ کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی ضرورت ہمارے پاس نہیں ہو ٹھیک ہے بچوں امید آپ کو یہ concept جو سمجھ میں آگیا ہوگا میں آپ کوئی چیز کسی کر دی کس طرح سے اس میں روٹیٹنگ بیگریٹی فیل بنتی ہے جو ہمارے پاس روٹر ہے اس کو اپنی